دواغت ہے ایک بار پھر سے سبھی پیارے ودیارتیوں کا عرشیہ ہی اسکول کی اونلائن کلاسیس میں الور کے بانصور قصبے میں ست عرشیہ ہی نہ کیول جلے میں بلکہ راج میں بھی اپنے اتکش پریناموں کے لئے جانا جاتا ہے راج مریڈ جلہ مریڈ دینے والا یہ عرشیہ ودیال ہے اب اونلائن سکھشہ میں بھی اپنی ایک پہچان بنانے میں سب سے آگے ہے پیارے ودیارتیوں اونلائن ایڈمیشن لینے کے لئے آپ دیئے گئے نمبروں پر میسیج کول یا واتس اپ کر سکتے ہیں نمبر اس پرکار ہے 900 1455 881 یہ جو میں نے مارک کیا ہے یہ اب پھر سے بتا دیتا ہوں 900 1455 881 ان پہ آپ کول کر سکتے ہیں پیارے ودیارتیوں آج ہم پڑھنے والے ہیں فیزیکس فیزیکس کا آگلا ٹوپک ہمارا ہے دیکھئے فیزیکس میں جتنے بھی ٹوپک ہے ان میں میں تو کون ٹوپک ہے آج کا کیونکہ جتنے بھی ٹوپک ہے ان شبی میں جتنی بھی سدیس راسیاں ہیں سدیس راسیاں کو جات کرنے کے لیے سدیس راسیاں کو جب بھی سدیس کا نام آتا ہے تو دیسا کی بات ہوتی ہے تو ہم چومکی چھیتر جو ہے اس کی دیسا گیاد کرنے کے نیموں کا ادھیان کریں گے تو پیارے ودیارتیوں آج ہم دیسا کے نیم پڑھنے والے ہیں تو پہلا ہمارے پاس ہے چومکی چھیتر کی دیسا کے نیم دیکھو چومکی چھتر کی دشا کے نیم ہم پڑھنے والے ہیں تو جب کسی چالک تار میں ویدودارہ پروائید کی جاتی ہے تو چالک کے چاروں طرف چومکی چھتر اتپن ہو جاتا ہے جس سے کمپاس ہوئی یا ہم کہہ سکتے ہیں چومکی سوئی وکسے پی ہو جاتی ہے اس چومکی چھتر کی دشا کو تین نیموں کا اپیو کر کے گیاد کر سکتے ہیں دیکھو کسی چالک میں دھارہ پروائید ہوتی ہے تو اس کے چاروں اور کیا اتپن ہو جاتا ہے چومکی چھتر چومکی چھتر کا پتہ کیسے لگایا کہ چومکی چھتر اتپن ہو جاتا ہے تار کے پاس چومکی سوئی لے جاتی ہے چومکی سوئی لے جانے سے کیا ہو جاتا ہے چومکی جو سوئی ہے وہ وکسے پیت ہو جاتی ہے تو وہ جو چومکی چھتر اتپن ہوا ہے اب چومکی چھتر سدیس راسی ہے سدیس راسی ہے تو کوئی نہ کوئی دشا ہوگی اس دشا کو گیاد کرنے کے لئے چومی کے چھتر کی دشا کو گیاد کرنے کے لئے تین نیم ہیں پہلا نیم ہم پڑھنے والے ہیں وہ آپ کے پاس ہے سنونیم پہلا نیم ہے سنونیم دوسرا آپ کے پاس چومی کے چھتر کی دشا گیاد کرنے کا نیم ہے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا نیم تیسرا ہمارے پاس جو نیم ہے وہ ہے میکسویل کا کورک یا پیچ نیم تو پیارے ویدارتیوں پہلا نیم پڑھتے ہیں سنونیم سنونیم کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھئے سنونیم سنو رولز اس کو سٹیڈی کرتے ہیں کیا ہے سنونیم سنونیم کے امسار جب چالک تار میں دھارہ پروہیت یا دھارہ کا پروہا دکھن سے اتر کی ہو دھان دے کدھار ایس ٹو این سوٹ میں بولے تو ایس ٹو این کا مطلب ساوٹ ٹو نوٹ اگر دھارہ کی دیشہ ایس ٹو این ہے تو کمپاس ہوئی یا ہم کہہ سکتے ہیں چومکے سوئی چالک کے نیچے استیت ہے تو کمپاس جو ہے یا چومکے جو سوئی ہے وہ اتری دھرو پسچم کی اور دیکھئے چومکے جو سوئی ہے اس میں بھی دو دھرو ہوتے ہیں اتری دھرو اور دکھنی دھرو تو اتری دھرو جو ہے وہ پسچم کی اور دھرو پرکار جب چالک میں دھرہ کا پرباہ ھتر سے ڈکسن دشا میں ہو رہا ہو اس بار ہے ہے نوٹ ٹو ساؤت اگر دھارہ کی دشا کدھر ہے ساؤت سے نوٹ ہے تو چوکے سوئی اتری دھرو ہے چ مکے سوئی کا وہ پسچم کے اور دھرو پرکار ایک ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم کہنار ٹو ساؤت اگر دھارہ کی دشا ہے تو کمپاس سوئی ہے چمکہ سوئی کا اتری درو پوراو کی اور وکشے پیت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب دھارا کدھر بہ رہی ہے اس کا آئیڈیا ہم لگا سکتے ہیں آگے دیکھئے بیٹا چتر سے اس بات کو سمجھتے ہیں یہ آپ کے پاس چتر ہے میں تھوڑا سا اس کو جوم کر کے سمجھانے کے پریاس کرتا ہوں دیکھئے جو یہ آپ کا پاس پہلا جو ڈائیگرام ہے یہ بیٹری ہے اس میں اور یہ امنیک تار لگا رکھا یہ تار ہے ادھر نورتھ ہے اور ادھر ساؤتھ ہے بیٹری کے دھن ٹرمینل سے دارا کی دشا دکھا رکھی ہے اس طرح سے بہ رہی ہے دارا کی دشا کدھر ہے بیٹا ساؤتھ سے نورتھ ہے ساؤتھ سے نورتھ ہے چمکہ سوئی اس کے نیچے استیت ہے چمکہ سوئی کا اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو چمکہ سوئی میں دیکھیں یہ جو چمکہ سوئی ہے اس کا اتری درو ہے اور یہ اس کا دکشنی درو ہے تو چمکہ سوئی کا اتری درو پر کیوں اور آ جاتا ہے ہے کس کی طرف ڈبلو کی طرف ڈبلو مطلب ویسٹ چونکہ سوی کا اتری درو کدھر چلا جاتا ہے ویسٹ یعنی کی کدھر ویسٹ کا مطلب پسن کیوں ٹھیک ہے اور دکشنی درو کدھر آ جائے گا بیٹا پوراو کیوں دکشنی درو نیچے آ رہا ہے دیکھئے دکشنی درو نیچے ہے تو اس کا مطلب کدھر کھسک گیا ہے یہ یہ پوراو کیوں کھسک گیا ہے اگر ہم بیٹری کی ترمینلوں کو چینج کر دیتے ہیں اس چطر میں دیکھئے جہاں پوجیٹیو ٹرمینل تھا وہاں نیگیٹیو کر دیا جہاں نیگیٹیو تھا وہاں پوجیٹیو تو تار میں دارا اب کدھر بھی رہی ہے نورس سے ساؤت کی طرف کدھر بھی جاری ہے بیٹا نورس سے ساؤت کی طرف تو نیچے جو چومکے سوی رکھی ہے اس کا جو اتری درو ہے وہ نیچے کی اور وکشیپیت ہو گیا یعنی کی نیچے کون ہے پوراو اور یہ ساؤت جو ہے چومکے سوی کا دکشنی یہ اوپر کی اور وکشیپیت ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو پیارے ویدارتیوں یہ سنونیم ہے جس کو دیکھئے اس طرح سے چومکے سوی کا ہم نے سنونیم دیکھا چومکے سوی کے وکشیپ اگلا نیم دیکھتے ہیں بیٹا اگلا نیم ہے دائے ہاتھ کے انگوٹھے کا نیم اس کو انگلیس میں بولتے ہیں right hand thumb rule دائے ہاتھ کے انگوٹھے کا نیم right hand thumb rule دیکھتے ہیں بیٹا ہاں جی دائے ہاتھ کے انگوٹھے کا نیم اس کو سمجھتے ہیں بیٹا دائے ہاتھ کے انگوٹھے کے نیم کو انگلیس میں ہم نے کیا بولا right hand thumb rule تو right hand thumb rule کو دیکھتے ہیں بیٹا یہ ہے نیم بتاتا ہے کہ جب چالک تار کے دائے ہاتھ چالک تار کو دائے ہاتھ سے اس پرکار پکڑا جائے کہ یہ انگوٹھا چالک میں پروائی دھارہ کی طرف ہو تو مڑی ہوئی انگلیاں چالک کے چار اور اتپن چومکے چھتر کی دشا کو نیم سکتے ہیں دیکھئے چطر میں دیکھئے ہوں دیکھئے 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 چالک تار ہے میں آنگوٹھا دارہ کی دشاں اس طرح سے بہ رہی ہے شک MCU بھرا چھتر کی دشا كو جس پر درہ بہ رہی ہے summu on گلیاں پکڑتے ہیں جیسے چطر میں ہم نے دیکھا رکھuin کی انگوٹھا کدھر رہے دارہ کی دشاں میں تو مڑی ہوئی جو انگلیاں ہیں وہ کس کو بتائیں گی چومی کیے چھتر کو بتائیں گی اسی میں آگے دیکھتے ہیں بیٹا دوسرے ڈائیگرام میں گیسی کا نیام ہے یہ دوسرا ڈائیگرام کہ یہ نیام یہ بتاتا ہے اگلا اسی میں چالک تار کے دائیں ہاتھ سے اس پرکار پکڑا جائے کہ انگوٹھا چالک میں پروائی دارہ کی طرف ہو تدہ مڑی ہوئی انگلیاں چالک کے چار اترہ چومی کے چھتر کو پردست کرتی ہو اس کا اُلٹا بھی ہو سکتا یہ کوئیل ہے اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو انگوٹھا کس در ہے میگنیٹک فیلڈ یعنی کی چومی کے چھتر کی دیسہ میں اور انگلیاں کدر ہے یہ انگلیاں ہے کرنٹ کی طرف یعنی کی دھارہ کی دیسہ کی طرف دیکھو یہ کرنٹ ہے دھارہ تو یہاں پر ایک بات تو کلیر ہو گئی کہ مڑی ہوئی انگلیاں اگر دھارہ کی دیسہ میں ہیں تو انگوٹھا چومی کے چھتر کو پردست کرے گا اور اگر انگوٹھا درہ کی دیسہ میں ہیں تو مڑی ہوئی انگلیاں چومی کے چھتر کی دیسہ کو پردست کریں گی آگے دیکھتے ہیں next ہمارا جو slide ہے next slide دیکھتے ہیں آگے تیسرا نیم جو ہے وہ ہے Maxwell کا core کیا پیچ نیم Maxwell screw rule اس کو جان سے سمجھتے ہیں Maxwell کا screw rule دیکھئے اس نیم میں اس نیم انسار جیدی دھارہ کی دیسہ میں آگے بڑھتی ہے اور انگوٹھا جو ہے جیدھر ہم گھمارے ہیں وہ چومی کے چھتر کی دیسہ کو اگر کرتا ہے اس چھتر کو دیان سے سمجھتے ہیں اور اس کو soul کرتے ہیں سمجھنے کا پریاث کرتے ہیں یہ تھوڑا سا میں نے اس کو بڑا کر دیا ہے جس سے آپ کو clear سمجھ میں آ جائے دیکھو یہ پیچ ہے اس پیچ کو اس پرکار سے گھوم آیا ہے کہ یہ جو گھومنے کی دیسہ ہے وہ تو درساتی ہے چومی کے چھتر کی دیسہ کو اور جدھر پیچ کارڈ بورڈ میں یا گتے میں اندر جا رہا ہے وہاں ہوگی دھارہ کی دیسہ ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم یہ تین نیم جو ہیں اس سے چومی کے چھتر کی دیسہ کو گیاد کر سکتے ہیں clear آگے دیکھیں آگے بٹا جب چومی کے چھتر میں اگر کسی چھتر کو رکھ دیتے ہیں تو اس چھتر پر کیا بل لگے گا اس کو دیکھتے ہیں بل کی دیسہ کیا ہوگی اس کو چیک کرتے ہیں تو جب کسی دھارہ کی چھتر میں چومی کے چھتر میں چھتر میں رکھا جاتا ہے تو چومی کے چھتر میں دھارہ واہی چھتر تار پر بل کارے کرتا ہے چومی کے چھتر میں رکھے دارہ اگر چالک پر لگنے والے اس بل کی دیسہ کو نیم نیموں کی یعنی دو نیموں سے اس بل کی دیسہ کو گیاد کر سکتے ہیں دیکھو پیارے ویدیارتی آپ سے پہلے ہم نے چومی کے چھتر کی دیسہ گیاد کی تھی اب ہم چومی کے چھتر میں کسی چالک کو رکھ دیتے ہیں تو اس پر چومی کے بل لگتا ہے اس بل کی دیسہ کو گیاد کریں گے تو دیکھیں اس کو سمجھتے ہیں پہلے تو نیم دیکھ لیتے ہیں نیم کون کون سے دو نیم ہے اس کے پہلا جو نیم ہے وہ ہے فلیمنگ کے بائیں ہاتھ کا نیم اور دوسرا ہے دائیں ہاتھ کی ہتے لے کا نیم تو پہلا ہم دیکھتے ہیں فلیمنگ کے بائیں ہاتھ کا نیم next ہمارا جو سلایڈ ہے اس میں ہم پڑھیں گے فلمنگ کے بائیں ہاتھ کا نیام پہلے پری بہشہ دیکھتے ہیں پری بہشہ آپ کے پاس ہے اس کو جان سے سمجھتے ہیں اس نیام انصار جب ہم ہم ہمارے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے مدی کا ترجنی تتا کوئی ایک دوسرے کے لمبت ویاسطیت کرتے ہیں تو ترجنی جو انگلی ہے وہ چومکی چھتر کی دشا کو مدی کا چالک میں پروائیت ویدودارا کی دشا کو اور انگوٹھا چھتر سے سمجھتے ہیں ہم ہمارے دائیں نے آت کو بائیں آت کو اس پرکار بائیں بائیں دیاں رکھنا بائیں آت میں چھتر میں دیکھو اس طرح سے اس چھتر میں ہم نے اس کو پھیلا ہے کہ یہ جو انگوٹھا ہے آپ کا انگوٹھا کس کو وقت کر رہا ہے بیٹا انگوٹھا وقت کر رہا ہے بل کی دشا کو جو انگلی ہے اس کو ترجنی انگلی بولتے ہیں کون کون سے انگلی بولتے ہیں اس کو ترجنی ٹھیک ہے یہ چومکی چھتر کی اور اس انگلی کو بولتے ہیں مدی کا مدی کا جو انگلی ہے اس مدی کا انگلی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ مدی کا انگلی کس کو وقت کر رہی ہے دھارا کی دشا کو ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو نیم ہے وہ نیم آ گیا ہے دائیں بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا نیم ڈان دے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا نیم آگے دیکھتے ہیں جان سے اس کو اگلے والا جو نیم ہے اس کو سمجھتے ہیں اگلا جو نیم ہے آپ کا اس کو دیکھتے ہیں اگلا نیم ہے دائیں ہاتھ کی ہتیلی کا نیم دائیں ہاتھ کی ہتیلی کا نیم رائٹ ہینڈ پام رول اس کو سمجھتے ہیں بیٹا رائٹ ہینڈ پام رول کو دان سے سمجھیں گے پری بہشہ دیکھتے ہیں پہلے اس کی پری بہشہ ہے اس نیم کنسار ہم ہمارے دائیں دائیں ہاتھ کو اس پرکار سے پھیلاتے ہیں کہ جو انگوٹھا ہے ایک دوسرے کے لمبت ہوں انگوٹھا کس کو وقت کریں گی چومکے چھتر کو کی دشاک اور انگوٹھا جو ہے وہ چالک پروائیت دھارا کی دشاکو وقت کرتا ہے چطر سے اس بات کو سمجھتے ہیں چطر سے اس بات کو کلیر کرتے ہیں دیکھو ہم نے ہمارے دائیں نے آپ کو اس پرکار پھیلایا ہے کہ جو انگوٹھا ہے انگوٹھا کس کو وقت کر رہی ہیں انگوٹھا پھولیا چومکے چھتر کی دشاکو اور جو آپ کے پاس انگوٹھا ہے وہ دھارا کے دشاکو اور اتیلی جو ہے اس کے لمبت جو ہوگا وہ ہوگا چومکیا بل تو پیارے ویدیارتی اس طرح سے چومکے چھتر کی دشاک کرنے کے دو نیم اور چومکیا چھتر میں اگر کسی چالک کو رکھتے ہیں دھاراوے چالک کو تو اس پر جو بل لگتا ہے اس بل کی دشاک کرنے کے دو نیم ہمارے پاس ہیں آسا کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کے پاس نیم ہے یہ نیم دھارا کی دشاک دشاک کرنے کے ان کو آپ اچھے سی سمجھ گئے ہوں گے آج کے لئے اتنا ہی thank you class بہت بہت